کولم ہے محاذ قلم، لکھا ہے فدا عدیل نے، انوان ہے پاک افغان جنگ کیا پاکستان اور افغانستان ایک خنریز جنگ کی جانے بڑھ رہے ہیں؟ یہ سوال بچگانہ صحیح لیکن سنجید کی کا متقاضی ہے افغان طالبان اگست دوہزار اکیس میں برسر اقتدار آئے تو پاکستانی طالبان کو بھی شہ ملی کہ اگر طالبان افغانستان میں امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں کی طاقتور افواج کو شکست سے دوچار کر کے مذاکرات پر مجبور کر سکتے ہیں تو یہی کام پاکستانی طالبان بھی کر سکتے ہیں افغان طالبان کی فتح کے بعد جب پاکستان اور کال ادم ٹی ٹی پی کے مابین مذاکرات کرانے کی کوشش کامیاب ہوئی تو سوئے ہوئے پاکستانی طالبان ایک بار پھر جاگ گئے اور جہاں جہاں یہ موجود تھے انہوں نے ایک بار پھر پاکستان میں اپنی کار روایوں میں تیزی پیدا کر دی افغان طالبان چاہتے تھے کہ پاکستان اور ٹی ٹی پی ایک معاہدہ تک پہنچیں تاکہ افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات بھی ختم ہو اور ٹی ٹی پی کے لوگوں کو اپنے ہی ملک میں محفوظ رہداری بھی میسر ہو مذاکرات کے کئی ادوار ہوئے سیس فائر ہوا لیکن اس سیس فائر کے دوران جب بھی پاکستان میں کوئی ناخوج گوار واقعہ ہوتا تو کہا جاتا کہ اس میں ٹی ٹی پی ملوث نہیں ہے یہ مذاکرات ناکام ہو گئے سیس فائر بھی ختم ہو گیا لیکن اس سارے عمل کے دوران ٹی ٹی پی کو اپنے چیدہ چیدہ جنگ جو رہا کروانے اور اثر نو منظم ہونے کا موقع بھی مل گیا پاکستان کو دہشتگردی کی دوسری لہر کے حوالے سے فکر لاحق ہوئی تو اس نے افغان طالبان کی حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ پاکستانی طالبان کو افغان سرزمین اس کے خلاف استعمال کرنے سے روکا جائے یہ مطالبات پہلے سفارتی چینلز کے ذریعے کیے جاتے رہے لیکن افغان حکومت تیار نہیں ہوئی اس کے بعد چترال پر سرحد پار سے مبین حملوں نے دونوں ملکوں کی کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا ترخم بارڈر پر چوکی کی تعمیر کے تنازع پر پاکستانی فورسز اور طالبان فورسز کی فائرنگ کے تبادلے نے حالات مزید خراب کر دیے پھر کیا ہوا کہ پاکستان نے غیر قانونی افغان مہاجرین کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا یہ فیصلہ شاید پاکستان نے آخری آپشن کے طور پر استعمال کیا تھا لیکن اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آخری آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر خود کال ادم ٹی ٹی پی کے خلاف کار روائی کرے پاکستان کے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی افغان حکومت کے خلاف سخت پریس کانفرنس اور افغان عبوری وزیراعظم یا دیگر افغان وزراء کے بیانات کی وجہ سے بھی دونوں ملکوں کی کشیدگی میں اضافہ دیکھا گیا جب سے غیر قانونی افغان مہاجرین کے انقلاقے فیصلے پر عمل درامت شروع ہوا ہے لگتا ہے کہ افغان میڈیا پر پاکستان کے خلاف باقاعدہ محاص کھول دیا گیا ہے صحافیوں یا دفاعی تجزیہ نگار یا پھر یونیورسٹی کے اسادزہ سب نہ صرف پاکستان کے حالیہ اور ماضی کے کردار پر نکتہ چینی کر رہے ہیں بلکہ تواتر کے ساتھ ڈیورنٹ لائن کا معاملہ بھی اٹھایا جا رہا ہے میڈیا کی خبروں کے مطابق افغان طالبان کی حکومت نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ کالدم تحریک طالبان پاکستان سے نمٹنے کے لیے متبادل طریقے تجویز کرے کیونکہ کابل نے ٹی ٹی پی کے خلاف طاقت کے استعمال سے صاف انکار کر دیا ہے پاکستان نے ٹی ٹی پی کو بے اثر کرنے کے لیے طاقت کے استعمال پر زور دیا ہے تاہم افغان حکومت مسئلے سے نمٹنے کے لیے متبادل طریقے پر زور دے رہی ہے اب سوال متبادل طریقے کا ہے وہ کون سے طریقے ہو سکتے ہیں کہ سامب بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے کیا افغان طالبان دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں یعنی پاکستان دوبارہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرے جبکہ پاکستان واضح کر چکا ہے کہ پاکستان میں دشت کردی کے معاملے پر ٹی ٹی پی کے ساتھ دوبارہ کبھی بھی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے اور اگر اس معاملے میں باتچیت ہوگی تو صرف افغان طالبان کے ساتھ ہوگی پاکستان نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے حق میں یہ بہتر ہوگا کہ افغان حکومت اپنے ملک کے اندر پاکستانی طالبان کے خلاف کارروائی کرے پاکستان نے افغان حکومت سے بڑا واضح انداز میں مطلوب پاکستانی طالبان کی حوالگی کا مطالبہ بھی کیا ہے پاکستان میں ایسی سیاسی جماعتیں یا تنظیمیں موجود ہیں جو بیق وقت پاکستانی فوج کی پالیسیوں اور ہر قسم کے طالبان کے خلاف ہیں افغان مہاجرین کے ان خلاق فیصلے پر جس قسم کی آواز افغان طالبان نے اٹھائی ہے اسی قسم کی آواز ان پاکستانی سیاسی جماعتوں یا تنظیموں کی بھی ہے یعنی اس معاملے پر افغان طالبان اور پاکستانی سیاسی جماعتیں یا تنظیمیں ایک پیج پر ہیں اب اگر بچکانہ سوال پر غور کیا جائے تو کیا جب افغانی طالبان اور پاکستانی طالبان مل کر خدا نہ خاصتہ پاکستان پر حملہ آور ہوں گے تو پاکستان کی فوج مخالف تنظیمیں پاک فوج کے شانہ بشانہ ہوں گی؟ سوال ایک دوسرے پر حملہ کرنے کا نئی ہے اصل سوال صلاحیت کا ہے کیا افغان طالبان اس قدر انتہا تک سوچ سکتے ہیں؟ کیا افغان طالبان اپنے لیے وقالت کرنے والے پاکستان کے خلاف اس حقیقت کے باوجود انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں کہ چالیس لاکھ کے لگ بگ افغان شہری اب بھی پاکستان میں موجود ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ افغان حکومت کو سب سے بڑا خدشہ یہ بھی ہے کہ اگر اس نے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کی تو یہ بغاوت کر کے دائش قرآسان کی تنظیم کا ساتھ دے سکتے ہیں یہ معاملہ اس قدر سادہ نہیں ہے سوال کسی کے ذہن میں کچھ بھی آ سکتا ہے معاملے کے تمام پہلوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور دونوں ملکوں کو باہمی کشیدگی ختم کرنے کے لیے قابل عمل تجاویز پر غور کرنے کی ضرورت ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ افغان حکومت کے خلاف ماسکو تاجکستان اور امریکہ میں کس قسم کی حکمت عملی تیار کی جاری ہے اور کیسے افغان طالبان مخالف قوتوں کی سرپرستی کی جاری ہے پاکستان ہی وہ ملک ہے جو افغان طالبان اور افغان عوام کی مدد کر سکتا ہے لیکن ٹھنڈے دماغ کا استعمال دو طرفہ ضرورت ہے پاک افغان جنگ کا سوچنے والے پہلے احمقوں کی جنت سے باہر نکلیں اور زمینی حقائق اور دو طرفہ صلاحیتوں کا جائزہ لیں موسیقی